نمستے اسلام علیکم سرکال دوستو ویلکم ٹویک اپیسوڈ آف ڈی آئی وائی جین کے دوستو آج کے اپیسوڈ میں ہم کریں گے آئیل چینجنگ سٹار کیو ڈبلیو تھری اے کی تو دوستو سٹار کیو ڈبلیو تھری اے نیو موڈل جو ہے اس میں آئیل چینجنگ کیپ آتی ہے تو اس کیپ کو آپ کھول سکتے ہیں اور اس کے درہو آپ آئیل فیل کر سکتے ہیں اس مشین کے اندر تو چلیے دوستو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ریکوائرمنٹس کے اگر بات کریں تو آپ کے پاس مشین تو ہونی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک اچھی کوالیٹی کا آئیل تو آئیل یہاں پہ جو میں یوز کر رہا ہوں وہ ہے کیسٹرول ایکٹیو ٹوینٹی فورٹی بٹ دوستو آپ یہاں پہ ٹین تھرٹی بھی یوز کر سکتے ہیں جو اس سے تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے یہ تھوڑا گاڑا ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے تو جتنا پتلا آئیل ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا مشینری کے لیے کیونکہ یہ لائٹ ڈیوٹی مشین ہے تو اس کے لیے پتلا آئیل چاہیے اس کے بعد چاہیے ہمیں ایلن کی کا سیٹ تو ہم اس میں سے دیکھیں گے کونسی ایلن کی فٹ ہوگی اور ساتھی ساتھ میرے پاس ہے یہاں پہ تھرٹی سینٹی میٹر کی راڈ اور یہ راڈ میں یوز کروں گا ٹارک کو بڑھانے کے لیے جتنی لمبی راڈ یوز کریں گے اتنی ہی آسانی سے آپ سکریو کو کھول سکیں گے اور بند بھی کر سکیں گے تو چلیے جلدی سے آپ پروسس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ایلن کی جو فٹ ہوئی ہے وہ ہے سکس ایم ایم کی ایلن کی تو اب ہم اس راڈ کا استعمال کریں گے اور اس راڈ سے ہم ٹارک کو بڑھا کے اس سکریو کو آرام سے کھولیں گے تو دوستو اگر آپ بھی زیادہ زور لگائے بینہ اسے کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ایک راڈ کا استعمال کرنا پڑے گا بہت ہی آسانی سے جو کیپ لگا ہوا ہے یہ کھول جائے گا اسے آپ روٹیٹ کیجئے انٹی کلوک وائز اور ہوریزنٹل کر رہیں گے موٹر کو تو بڑھیا رہے گا ویسے اس میں اوائل کی جو کونٹیٹی ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے جو اس کی اوپننگ ہے اس کے لیول سے نیچے نیچے ہی ہوتی ہے بٹھ پھر بھی ہم نے ہوریزنٹلی لٹا دیا ہے مشین کو تاکہ کوئی بھی آئل کی لیکیج نہ ہو تو فائنلی ایک کنٹینر لاکے آپ کنٹینر میں موٹر کو ٹپ کر کے پورا کا پورا آئل جو ہے وہ ڈرین کر لیجئے دوستو ڈرین کرتے سمیں موٹر کو دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہلائیں تاکہ کونے کونے سے جو ہے آئل وہ کمپلیٹلی باہر نکل جائے تو دوستو یہ ہے یوزڈ آئل جو موٹر کے اندر سے نکلا ہوا ہے اس موٹر کو میں آلموست ٹین ٹائمز رن کر چکا ہوں اور دس باری میں یہ آئل جو ہے پورا کا پورا گندہ ہو گیا بیسے تو دوستو ڈومیسٹک یوز میں آئل چینج کرنا ریکمینڈڈ نہیں ہے بٹھ اگر کمرشلی یوز کر رہے ہو مشین کو تو آئل چینج کرو گے تو مشین کی لائف جو ہے بڑھ جائے گی تو چلیے اب ہم اپنا کیسٹرول کا 20W40 آئل جو ہے اسے اوپن کرتے ہیں اور اس آئل کو مشین کے اندر ڈالتے ہیں تو اس پروسس کے لئے میں یوز کر رہا ہوں یہاں پر یہ 60 ایمل کی سیرنج تو بیسیکلی جو آئل گندہ آئل جو ہم نے مشین کے اندر سے باہر نکالا اسے میں نے میجر کر لیا ہوا ہے وہ آئل بھی کوئی 60-65 ایمل تک کا ہے تو سیم کونٹیٹی ہم دوبارہ آئل کی اس مشین کے اندر ڈالیں گے زیادہ بالکل بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ زیادہ جو ہے وہ مشین کی ہیلتھ کے لئے خراب ہوتا ہے تو مشین کو رن کرنے کے لئے اندر سپیس چاہیے ہوتی ہے اور تھوڑا بہت آئل ہونا چاہیے جو سپلیش ہوتا رہے کمپوننٹس کے اوپر موونگ پارٹس کے اوپر اور جسے لبریکیشن بنی رہے سیم ہم وہی 60 ایمل جو ہے مشین کے اندر ڈالیں گے اور مشین کو اپرائٹ پوزیشن میں رکھ کے ہی یہ پروسس ہم کریں گے دوستو ایک میں پرو ٹپ آپ کو دینا چاہتا ہوں دوستو جب بھی آئل چیجنگ کریں مشین کو پہلے آپ نے رن کیا ہونا چاہیے اس سے کیا ہوگا مشین کے پارٹ جو ہیٹ اپ ہو جائیں گے اور ڈرینیج جو ہے ایزیلی ہو جائے گا تو اتنا ایزی ہے یہ سب کچھ فائنلی پھر آپ دوبارہ سے کیپ کو ریپلیس کر دیجئے اور دوبارہ سے پروپرلی اس کو بند کر دیجئے تھوڑا سا اور رن کیجئے تاکہ پارٹ جو ہیں سب یہ لبریکیٹ ہو جائیں اور فائنلی آپ کی مشین جو ہے دوبارہ نئی مشین کی طرح کام کرنا شروع کر دیجئے دوستو اگر آپ بھی اپنے پریشور ورشر پمپ کا آئل چینج کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی ریکوائیڈ آئیٹم سے چاہے وہ آئلن کی ہو یا فیر آئل ہو اس کا لنک جو ہمیں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے خرید سکتے ہیں اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے اور ایسے ہی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا آلریڈی سبسکرائب ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے تھینکیو فور کمنگ ٹو ڈی آئی وائی جین کے بابائی